خوشی چیک کرو خوشی چیک کرو چلو خیریت سے جاؤ پھر تو یہ جی یہ سیفری گٹ تو گائز آج جو ہے ہم اپنے نیو گھر میں سب سے پہلے قرآن ہانی کروا رہے ہیں تو اس کے لئے ابھی میں بنا رہی ہوں چکن پلاو چکن کو وہاں پر بوش کر کے رکھ دیا ہے اور یہ ادھرک لیسن بھی میں نے چھین کے رکھ دیا ابھی ان کا پیسٹ بناوں گی اور پیاز میں نے کٹ کے رکھ دیا ابھی تماتا ربو نے منع کر دیا یہ نیٹ ڈالنے تو انہیں واپس رکھ دیتے ہیں اور سب سے پہلے امی کی چائے بنا لیتے ہیں کیونکہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو سب اٹھے ہوئے تو پہلے امی کو چائے بنا لیتے ہیں پھر اپنا چکن پلاو بنائیں گے اور جب یہ بن جائے گا تو پھر وہ بچے بھی آ جائیں گے پڑنے والے تو اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ دیکھیں ہم نے سب سے بڑا اپنا ریکچہ لے لئے چکن پلاو بنانے کے لئے تو یہاں پہ چاوک بھی بھگو کے رکھ دیئے اور ابھی بس پیاس سارے کٹ گئے ہیدر آبادی پلاو بنانے کے لئے تو گائز آج ہم بنا رہے ہیدر آبادی پلاو تو دیکھتے کیسا گئے یہ یخنی نہیں بانتی جیسے اچھا میں آپ بتاؤں گا جیسے جیسے گلوں گا یہ آسانی سب سے آسانی ہے یخنی والا پر مشکلے اور یہ آسانی ہے چلے چھیکے ایک گھنٹے میں تیار ہوگے پھر ایک گھنٹے میں وہ بھی آ جائیں گے چھیکے بیٹا ابھی مسالیں سارے سامنے رکھیں چلے سہیے یہ سامنے ہر چیز رکھے گی تو آپ بیڈیو بنائے گی تو ہر چیز نظر آئے گیا جی ابھی مسالیں دو ڈبے لائیں وہ بھی رکھتے ہیں ہاں سب کو جدر سامنے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی تو گائز آج ہم ڈار رہے ہیں اپنے حیدر آبادی پلاو میں پنجابی اکھنی پلاو یہ اس کے اب انہیں دو ڈبے بولے تھے تو میں حضبن رات کو لے آئے تھے اور آج ہم یہ والا مسارہ یوز کریں بیٹا کلو میں ایک کلو میں ایک جی دو کلو میں دو جی اس لئے اب دو ڈالیں گے نا جی جامل دو کلو ڈبے بھی دو جی صحیح ہے اور وہ ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ڈالیں گے جی بس یہ دو صحیح ہے جی اور یہاں پہ دیکھیں ماشا اللہ پیاز تو بھل زیادے لگ رہے ابھی ایل دیکھیں یہ دیکھ میں نے اندازہ تو جی یہاں پہ دیکھیں اوئل بھی ابو نے ڈال دیا ہے اندازے سے ڈال ہے پر ابو کا اندازہ کبھی والت ہی نہیں ہوتا دو کلو میں آدھا کلو آئل آتا ہے میں آدھا کلو نہیں ڈالتا ہوں کم ڈالتا ہوں تاکہ اس میں جز ہو جائے جز ہو جائے زیادہ نہ لگے دیکھا میں جب پولو کبھی والتا ہوں آپ کو نظر آتے ہیں گھی ہیس میں نہیں نظر نہیں آتا چاہے کھلے کھلے بندے خیلے کھلے جز ہو جائے جی چاہے سالان کوئی بڑا ایسا آل ڈالو کہ جز ہو جائے اوپر سے یہ گریبی جو ہوتا ہے ہی گھی گھے یہ نظر ملے جی صحیح ہے دیکھیں ابھی پیاز ڈال لے ابھی پیاز ڈال لے دیکھیں ابھی پیاز ڈال لے ابھی میں تو گائز ابھی ہم نے اس میں دست ملاس پانی کے ایڈ کی ہے تو جب تک یہ بہت ہوگا پھر اس میں چاوال بھی ڈال دیں گے تو ابھی تھوڑے دیر ویٹ کرتے ہیں پانی جو ہے بوائل ہو گیا تو ابھی اس میں چاوال ایڈ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ چاوال بھی کافی سارے ہیں ابھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ابھی سب جو ہیں بچے اور مولوی آگ ہیں تو میں ہزبین اس میں بھی پانی ڈال رہے ہیں اور اس میں برف بھی ڈال دیا پہلے سے ابھی اس میں پانی ڈال رہیں گے اور میں گلاس اور پلیٹس لے آئی ہوں ابھی چاوال جو ہے یہ فوج ہے پھر جا کے لے کر آئیں گے کیونکہ وہ بہت بھاری اور مجھ سے تو نہیں اٹھیں گے جی پڑھ رہے ہیں ابھی پھر جب پڑھ لیں پھر چاوال لے آئیں گے چاوال ریڈی ہے اور یہ بابا بھی آج حل کر رہا ہے ہماری تو بھائیس دعا جو ہے بچوں نے اور مولویوں نے مانگ لی تھی تو اب میں یہاں پر سب کے لئے چاوال ڈال رہی تھی پلیٹس میں ہمی کو تبولہ پر انہوں نے کہا میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی تو اس لئے وہ مجھے بتا رہی تھی اور میں اسی حساب سے ڈال رہی تھی تو ابھی سب پلیٹس میں ڈال کرنا سب کو دیتے ہیں ویسے تو مجھے اتنا نہیں آ رہے تھے کیونکہ یہ میں فرس ٹرائنگ کر رہی تھی تو ابھی دیکھتے ہیں اچھے سے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کام جو ہے یہ قرآن کھانے کا یہ ہو گئے کیونکہ سب سے پہلے یہ کام کرنا بہت ضروری تھا تو جی قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر یہاں پر کھانا دیا گیا ان کو اور اس سے پہلے نے انہیں دعا کیے سب کے لیے مطلب میں نے سب کے لیے ہی دعا کر رہی تھی پورے گھر کے لیے اور برکت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے وہ قرآن صاحب نے دعا کرنے کے بعد پھر سب ہم بچوں کا ہم نے کھانا سرف کر دیا تھا تو بھائی سیفٹی کام فرسٹ تو اس کے بعد سیکنڈ مڈالہ تھا ہمارا سیفٹی کا تو یہاں پر میں لوک لے آئے تھا تو اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی تھی یہ کٹنگ بغیرہ چل رہی تھی تو کافی شور تھا اس لیے وہ ایسا ہوا کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں پر انہیں کٹنگ کیے اور یہاں پر جا کے گیٹ پر لک بھائی نے فٹ کر دیا تھا یہ جی یہ سیفری گیٹ اور سیفری لک اس کے پر لگ رہا ہے اور یہ اس کے پرستان سے اٹیچ ہوگا تاکہ یہ کور کر جائے اس کو اور یہ اس کا کور ہے ابھی تو گائز ابھی ویٹر کی تلے گئے ہیں اور ویٹنگ ادام ہو چکا ہے اوپر دو میری سٹینڈ فینڈ لگائے ہیں جسے جسے کسے ہوا کا گزارہ ہو رہا ہے اب فینڈ لگانے کا مسئلہ جہا تھا کہ الیکٹیشن اویلیبل نہیں ہے اور اویلیبل اس میں نہیں ہے کہ کل بھی اڑا تھا وہ لیٹ نہیں آسکا اور پلائٹ آپ کو بتا ہے اس ٹیم مجھے ہاتھ میں تو بھی چلتے ہیں اوپر ہاں کی واشن کی جولیاں بھی توڑتی تھی جو کہ آپ کے بیسن کے نیچے لگتی ہے ابو بھی آئے میں ابو اندر لیٹے میں فیرہ ریشٹ کریں کہ انہوں نے کھانا بنایا تھا ابو نے تو ابو ابھی اوپر پانی وغیرہ کھول کے آئے تھکے میں یہ کمرہ صرف ہے یہاں پر ویلڈنگ کا ہوا ہوا ہے یہاں سارے مٹی مٹی ہے ابھی جھاڑوں میں ماروں گا ہر کوئی اپنے احساب سے کام کر رہا ہے ابھی میں ویلڈروں کو پیسے دیکھے اور کاری صاحب بچوں کو چھوڑ کے ابھی آیا ہوں گھنٹا لگیا مجھے بھی یہ دیکھیں جی سیفٹی کرگا گھام ہو گیا وہ لوگ رہے گا اب اس کو تھوڑا سا کلر کر رہیں گے صاف کر رہیں گے اگر ضرورت ہوئی تو ویسے تو ضرورت نہیں ہے ہاں یہ الکاپل کا یہاں جو دبیں ہیں اس کو کرائیں گے تو ابھی چلتے اندر اور دکھاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میں نے یہاں پر جی علیجبہ صاف کریں سہرہ فرش اچھا یہ جنی تیلوں کا انہوں نے یہ نقصان کیا کہ بلیچ میں کپڑے دھو دیتے ہیں اس کی ویسے اس کا رنگ اڑ گیا تھوڑا سا یہ صفے صفے جو رہے نہیں آپ کو نظر آ رہے یہ رنگ اڑ گیا الکا سا باقی تو کلر کا آپ کو بتا ہے پرسانے حالے اب یہ کچھرہ نکل ہے یہ سارا میں نکال کے ساف کرنا ہے اور یہ کلر سارا ہوگا یہ دیکھیں اپنے کس قسم کے لوگ ہیں کس طرح رہتے تھے تو خیر میں نے یہاں پر یہ تین ہوک لگا لیا اور وہاں پر تین ہوک لگا لیا یہ کپڑے ٹاگڑنے کی رسیاں لگانے کی جو کہ یہاں لگ چکے ہیں اب کلر کا مرلہ آتا ہے نیکس مرلہ جو کلر کا ہے یہاں مرلہ جبا بغیری کہ کافی چکناڑ تھی اور بہت زیادہ سمیل آ رہی تھی اور سارا سار پھڑا کے کلن کر رہی ہیں کیونکہ یہ چکناڑ اور سمیل بہت زیادہ ان کے پاس ہے اور کاکروچیز بھی بہت زیادہ ہیں ان کے اندر تو ابھی میں نے ان کے دور دوائی مارنی ہے لے کر آئے ہیں وہ خراب ہو گیا تو نیا نیل کیا رہا ہے سپری آ لیا تو خیر ابھی دیکھتے ہیں کب تک کلن کریں گی کیونکہ کافی ساری پانی میلہ ہو گیا اور ساف کرنا پڑے گا لگی میں سپنچ نیل ہے اس سے سفائی کرنے میں تو بھئی ابھی فیلٹر سے پانی پڑنا ہے اور ساتھ میں بائک نکالنی سب سے مشکل مل رہا ہے یہ بائک یہاں سے نکالنا ہے اور وہاں پر بچے بھی ویٹ کریں میرا اور یہاں سے بھی بائکیں نکالنی ہیں مجھے اور ساتھ ساتھ ایک ویلڈر ہے جس کو میں نے بلایا تھا جو گیٹ کا کام کرے گا اس کو بھی بلایا تھا وہ بھی آ رہا ہے تو یہ سارے کامیں کٹھے ایسے ہو گئے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتے تو انہوں نے آج کا ٹائم دیا تھا سب نے ہی آج کا ٹائم دیتا کیونکہ سنڈے آج اور فنڈے ان کا چھٹی تھا ابھی بائکیں نکالتے ہیں خوشی چیک کرو خوشی چیک کرو چلو خیریت سے جاؤ پھر تمہاری ٹرین کا بھی ٹائم ہو گیا جب تک ہم کام نفٹاتے ہیں ہاں بھئی وہ بھی خوش ہوتی کافی چلے پھر ملو آپ لوگ اور پھر روانگی کرو پھر ٹرین نہ نکل جائے آپ لوگ پھر ٹھیک جی چلے پھر ہمیں پھر ہمیں جلدی سے نیو گر سیٹ کر لیں اوکی اوکی یہ اوکی جی یہ جی نیو گر سٹ کرنے سے پہلے سوڑا جانا سبھ کرنے سے پہلے ہاں ہاں میرے آنے سے نیو گر سٹ کرنے سے پہلے گرمی بھوک صبح سے بھائی کچھ بھی نہیں کھا پھاگے دور اسے نیو گر سٹ کرنے سے پھر ہاں مغنی بھوک صبح اللہ ایسے پھر ہی نہیں لگا کہ ہم لوگیں تھرڈ ہوگا ایسے سمار آری پر جائے سبھ کرنے سے ماشاللہ سے پھر ہوجاتے کڑھ دیا چلے پھر ہوجاتے جاؤ اسے پہر ٹرینڈ میں سجائے میری طرح جتنے جن جن سکے موف کریں تیس سب میرے پی بڑھنے ہیں اور آپ دیکھ سکتا ہے انہاں کیا ہیں فریش ہو کے پھر بھی پسی نہ آ رہے ہیں کرمی کا بہت برا حال ہے تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ اسے امید کرتے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہوئی کہ اللہ پاک میری مدد فرمائے میں کے لئے سب کچھ کر رہا ہوں امید کرتے ہیں چھوٹا بلوک پسند رائے گا پسند رہا تھا پلیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے تیک کیا